بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے اور آج ہم انشاءاللہ چوتھا کلمہ اچھی طریقے سے سمجھ کر بما اردو انگلیش ٹرانسلیشن کے ساتھ سیکھیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چوتھا کلمہ توحید توحید مانے اکیلا لا الہ لام کے ساتھ علف ہے علف کے اوپر مد ہے مد کو تھوڑا سا کیج کر پڑا جائے گا لا الہ الاللہ یہاں پر اللہ کے نام کو موٹا پڑا جائے گا الاللہ وحدہ ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے تو ہاں کو تھوڑا سا کیج کر پڑا جائے گا وحدہ لا شریک لہو لہو یہاں پر لام کے ساتھ علف ہے تو لام کو علف کے ساتھ جب ملائیں گے تو تھوڑا سا کیجیں گے اور شریک را میں یا سے ملاتے وقت تھوڑا سا کیجیں گے اور لہو کے ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا کیج کر پڑا جائے گا لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد یحیی یا کے نیچے کھڑی زیر ہے کھڑی زیر کو بھی تھوڑا سا کیج کر پڑھیں گے یحیی ویمیت وہوا حیل لا یموت لام کے ساتھ علف ہے تو لام کو تھوڑا سا کیجھا جائے گا اور یمو کے واو کو تھوڑا سا کیج کر پڑھا جائے گا وہوا حیل لا یموت ابدا ابدا یہاں پر دال کے اوپر دو زبر ہیں لیکن غنہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ آگے حروف ہے حلقی ہے ابدا ابدا ذوال جلالی وال اکرام یہاں پر تو ایک آیت ہے تو لہٰذا یہاں پر میم کے اوپر میم کو ساکن کر دیں گے اور یہاں پر ٹھہر جائیں گے وال اکرام بیدیہ الخیر یہاں پر بھی را کو ساکن کر دیں گے اور ٹھہر جائیں گے بیدیہ الخیر وہوا علا لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو لام کو تھوڑا سا کیجھا جائے گا وَهُوَ عَلَى کُلِّ شَيْءٍ قَدِیر حمزہ کے نیچے دو زیر ہیں تو دو زیر یعنی کہ غنہ کیا جائے گا شَيْءٍ قَدِیر 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 کا قَاف موٹا پڑا جائے گا قَدِیر لَا اِلَا اِلَّا اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَجُّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُوَ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکھیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے ہے بادشاہی اور اسی کے لیے تعریف ہے وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ زندہ ہے اور اس کو ہرگس کبھی موت نہیں آئے گی بڑے جلال اور بزرگی والا ہے اس کے ہاتھ میں بلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے بے شک There is non-worthy of worship except Allah He is alone and has no partner To him belongs the kingdom and for him is all price He gives life and causes death and he is alive He will not die never ever Possessor of majesty and reverence In his hand is all good and he has power over everything جنہا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ